ایمیگریشن اپڈیٹ یوٹیوب چینل کی طرف سے ایک اور اپڈیٹ ہے چین کے بعد جاپان اور کوریا خوفناک کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے بڑے مولک تھے جہاں صورتحال کافی زیادہ گھمبیر ہو چکی تھی اب اٹلی میں بھی کرونا وائرس جو ہے ایسا ایسا بڑھتا جا رہا ہے اور چین جیسے ہی صورتحال یہاں پہ پیدا ہو رہی ہے اٹلی میں گزستہ روز کرونا وائرس کے بعد جو ہے اب تک جو ہے پانچ جو ہے شخصوں کی موت واقع ہو چکی ہے اور مولک میں اب تک کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد جو ہے وہ 190 تک ہو چکی ہے اور ان میں تیزی سے زافہ ہو رہا ہے کرونا وائرس کے پھلاو میں تیزی آنے پر حکومت کی طرف سے انتظامات سخت کر دیا گئے ہیں اور ایسے گہرہ شہروں اور قسموں کو سیل کر دیا گیا ہے جہاں وائرس کے مریض موجود ہیں یہ شہر اور قسمات اٹلی کے خطوں لومبڈینی اور وینٹو میں واقع ہیں یہی دو خطے وائرس کی لپیٹ میں آئے ہو ہیں اٹلی میں کرونا وائرس کے حوالے سے صورتحال اس قدر سنگین ہوتی جا رہی ہے کہ بیرون ممالک سے اٹلی جانے والی جتنی بھی پروازیں ہیں لوگ ان کا چھوڑ کے فرار ہو رہے ہیں گزشتہ روز برطانیہ کی ائرپورٹ سے اٹلی آنے والی پرواز سے کئی مسافر ٹکٹ بک ہونے کے باوجود سوار نہیں ہو جبکہ ایک مسافر جہاز میں سوار ہونے کے بعد اتر گا چلا گیا یہ پرواز لندن سے اٹلی کے شہر میلان جا رہی تھی اسٹریہ نے گزشتہ روز اٹلی سے آنے والی ایک ٹرین روک لی ہے جس میں تین سو مسافر سوار تھے تمام مسافروں کو سکینی کی گئی اور پھر انہیں اسٹریہ میں داخلے کی اجازت دی گئی تو اس کے مطلق جو ہے یہاں کی گورنمنٹ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ بتائی ہے اس کے لیے یہ بتایا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہے اپنے جو ہاتھوں کو ساس اتھا رکھیں اور زیادہ اور تیس سیکنڈ تک ضرور دھوئیں اور کھانسی نزلہ زکام ہونے کی صورت میں آپ ون ون ٹو پہ یا ون فائف ڈبل زیرو پہ کال کریں وہ آپ کو خود گھر پہ آکے چیک کریں گے تو ان کے لیے انہوں نے خود ٹیم تیار کی ہوئی ہے یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظہ وان میں رکھیں آمین